بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیر سٹوڈنٹس تو چلے شروع کرتے ہیں آج مرا لیکچر نمبر سیونٹی تھری ہے اور کالا ہم نے جو ہے وہ باؤنڈری کنڈیشنز الیکٹر ڈائنیمس کا باؤنڈری کنڈیشنز سٹڈی کی تھی الیکٹرک ڈسپلیسمنٹ ویکٹر کے لیے تو آج ہم نے جو ہے وہ باؤنڈری کنڈیشنز کو سٹڈی کرنا ہے الیکٹرک فیلڈ کے لیے تو تو دیرمن دا باؤنڈری کنڈیشن فور ویکٹر ای تو دیرمن دا باؤنڈری کنڈیشن فور دا ویکٹر ای تو اگر آپ باؤنڈری کنڈیشن فائنڈ کرنا چاہتے ہیں الیکٹرک فیلڈ ویکٹر ای کے لیے تو کنسیڈر کریں ایک رکٹینگلر لوپ کنسیڈر اے رکٹینگلر لوپ اے بی سی ڈی اے یہ ایک لیوپ کنسیڈر کریں انڈ ایڈویویٹ ای ڈاٹ ڈی آر آن دا لوپ انڈ کیلکولیٹ ای ڈاٹ ڈی آر آن دا لوپ اور ای ڈاٹ ڈی آر کو لوپ کیوں پر فائنڈ کریں تو اگر اے بی جو ہے لینٹ جو ہے وہ رپریزنٹ کرتے ہیں بائی ڈائٹا ایل سے افتار اے بی لینٹ is ری پریزنٹڈ بائی ڈیلٹا ایل اگر اے بی لینٹ جو ہے اس کو ہم ری پریزنٹ کرتے ہیں ڈیلٹا ایل سے اور سی ڈی لینٹ جو ہے اس کو بائی مائنس ڈیلٹا ایل اور سی ڈی لینٹ بائی مائنس ڈیلٹا ایل اور سی ڈی لینٹ کو بائی ڈیلٹا ایل سے تو یہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ریکٹینگلر لوپ جو ہے ہمارے پاس آپ دیکھیں کہ یہ ریکٹینگلر لوپ جو ہے وہ بان رہی ہے یہ ہمارے پاس سائیڈ اے بی اور اس طرف یہ سی اور یہ ڈی اس کو کہہ دیں یہ فگر ون ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر میڈیم ٹو ہے اور ادھر میڈیم ون یہاں پر یہ جو الیکٹرک فیلڈ ہے اس جگہ پر یہ ڈی ڈو ہے اور ادھر جو الیکٹرک فیلڈ ہے یہ ڈی ون ہے تو یہ ہمارے پاس ایک ریکٹینگلر لوپ ہے ٹھیک ہے کہ دو اس سائیڈ اے بی کی طرف ای ٹو الیکٹرک فیلڈ ہے اور سائیڈ ڈی سی کی طرف الیکٹرک فیلڈ جو ہے وہ ای بان ہے اب چونکہ ای جو ہے وہ کنزر بیٹر فیلڈ ہے یہ کنزر بیٹر فیلڈ ہے یعنی کہ اس کا ڈیل کراس ای جو ہے وہ زیرو کے برابر ہوتا ہے تو اس کو ہم جو ہے وہ کلکولیٹ کر سکتے ہیں بائی ڈی گریڈینٹ آف پوٹینشل اینڈ ایٹ کین بی ڈیٹارمنڈ ڈیٹارمنڈ ویڈ دی ہیلپ آف گریڈینٹ آف پوٹینشل اس کو گریڈینٹ آف پوٹینشل سے آپ فائنڈ جو ہے وہ کار سکتے ہیں اور اس کو ایکویشن نمبر ون کا نام آپ دے لیں ٹھیک ہے تو اس ایکویشن سے آپ جو پوٹینشل ہے اس کی مدد سے الیکٹر فیلڈ کو فائنڈ گا سکتے ہیں یعنی کہ اگر پوٹینشل کا ہم گریڈینٹ لے لیں تو پوٹینشل کا گریڈینٹ لیں گے تمہارے پاس الیکٹر فیلڈ کی ویلیو جو ہے وہ نکل آئے گی اب جو لائن انٹیگرل ہے کسی بھی کلوز پات کے لانگ لائن انٹیگرل ہے کسی کلوز پات کے لائن انٹیگرل ہے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں اس کی بھی کلوز پات کے لائن انٹیگرل ہے لائن انٹیگرل ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ جو چونکہ ڈیل کراس ای جو ہے یہ ہمارے پر زیرو ہوتا ہے کیونکہ فیلڈ جو ہے وہ کنزرویٹیو ہے ٹھیک ہے چونکہ فیلڈ کنزرویٹیو ہے تو ایز ڈیل کراس ای is equal to zero because the field is conservative فیلڈ جو ہے وہ کنزرویٹیو ہے چونکہ تو ڈیل کراس ای جو ہے یہ zero کے برابر ہو جائے گا اور یہ جو equation ہے یہ رہ رہے گی integral e dot dl is equal to zero تو اس کو آپ کہہ دیں کہ یہ equation number 2 ہے اب ڈیل کراس ای جو ہے ڈیل کراس ای کے اندر اگر آپ ای کی value رکھیں تو ڈیل کراس minus ڈیل وی e کی value equation 1 سے ڈیل وی ہے تو ڈیل کراس ای is equal to minus ڈیل کراس ڈیل وی تو ڈیل کراس ڈیل تو آپ کو پتہ ہے کہ zero کے برابر ہوتا ہے تو یہ بھی مارے پاس پھر zero کے برابر آ جائے گا اب یہ result جو ہے اس کو apply کریں آپ ڈیل کراس ڈیل کراس ڈیل کراس ڈیل کراس pikار سال کے چیزئے تو ایک ریکٹینگلر پات اس کو آپ ریزلٹ کو اپلائی کریں ریکٹینگلر پات اے بی سی ڈی اے کے اوپر آراؤنڈ دا انٹر فیس آف میڈیم آف میڈیم آف میڈیم ایک دوسرے سے مل رہے ہیں ادھر جو ہے آپ اس کو اپلائی کریں اس ریزلٹ کو جو ہے جو آپ نے ڈیل کراسی جو ہے وہ زیرو کے برابر نکال لیا ہے اب جو لیمٹنگ کیس ہے we assume the limiting case the limiting case ہے in which جس کے اندر سائیڈ بی سی اور ڈی اے سائیڈ بی سی اینڈ ڈی اے سائیڈ بی سی اور ڈی اے جائیں ٹین ٹو زیرو یہ زیرو کی طرف جائیں گی اور لہٰذا پھر ہمارے پاس جو ایکویشن بنے گی اب اب آپ نے کیونکہ یہ ایکویشن جو ہے یہ والی یا یہ والی اس پوری کو اپلائی کر رہے ہیں اس ریکٹینگلر لوب کے اوپر تو آپ کے پاس چار سائیڈوں کے لیے چار لائن انٹیگرل جو ہیں وہ بنیں گے چار سائیڈوں کے لیے چار لائن انٹیگرل جو ہے وہ بنیں گے یعنی کہ اس کو آپ لکھیں اگر یہ سی ای ڈاٹ ڈی ایل اب اس کو آپ اپلائی کر رہے ہیں لوب کے اوپر جو کچھ ett等等 تو ب سی ای ڈاٹ ڈی ایل plus ب سے اے ای ڈی د cub نے اس کو آپ اپلائی کریں ای ڈی جی ای . ای 得 ای ڈی ای سی ای ڈی ای د ا لیکن ای ٹھیک ہے جی اب یہ چاروں سائیڈوں کے اوپر جو ہے یہ لائن انٹیگرل ہم نے اپلائی کر رہی ہے کیونکہ یہ ریکٹینگولر شیپ کی لوب ہے تو یہ ریکٹینگولر شیپ کی لوب بھی جو ہے یہ ایکچولی بیسکلی جو ہے وہ کلوز لوب ہے ٹھیک ہے اب اگر اب یہاں پر جو ایکویشن ٹو ہے اس کو یوز کیا جائے اگر ایکویشن ٹو کو یوز کریں گے تو پھر یہ سائیڈ جو ہے یہ زیرو کے برابر ہو جائے گی اگر ایکویشن ٹو کو یوز کریں گے تو یہ زیرو ہو جائے گا یہ زیرو تو باقی سارا اب ایسی آجائے گا یہ ایکویشن آجائے گی آپ کے بارے اب یہاں پر جو سی سے بی ہیں آپ اگر دیکھیں فگر کے اندر تو سائیڈ سی سے بی ای ڈاٹ ڈی ایل اور ڈی ڈو اے ای ڈاٹ ڈی ایل یہ سائیڈ برابر ہیں ٹھیک ہے اس کو کہہ دیں یہ ایکویشن نمبر تین ہے آپ اس تین کو اس ایکویشن کے اندر یوز کریں جو یہ والی ایکویشن ہے تو یوز تری اندہ اباب ایکویشن تین کو اباب ایکویشن کے اندر آپ یوز کریں تو ہمارے پاس آ جائے گا زیرو اچھا یہاں پر جو یہ بی سے سی پر تھا یہاں پر فیلڈ تھی ای ٹو اور جو سی سے دی واری فیلڈ تھی یہاں پر یہ فیلڈ تھا ای وان ہے یہاں فگر کے اندر بھی آپ دے سکتے ہیں تو جو پیچھے بھی میں نے ایکویشن لکھی تھی وہاں پر بھی سی سے بی میں ای ٹو کر لیں اور سی سے ڈی میں ای وان کر لیں کیونکہ یہ فیلڈ ہم نے فگر کے اندر جو ہیں ان کو منشن کیا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب اے سے بی ای ٹو ڈاڈ ڈی ایل آ جائے گا پلس سی سے ڈی ای وان ڈاڈ ڈی آ جائے گا باقی ٹرمیں تو یہ تو برابر ہیں یہ تو زیرو ہو جائیں اس کا مطلب ہے کہ یہ زیرو برابر آ جائے گا مطلب ہے تو 0 is equal to e2 minus e1 dot delta l یہ آ جائے گا so that is equation number 4 ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ e2 dot delta l is equal to e1 dot delta l کے برابر ہے ٹھیک ہے جی تو اگر اب ہم یہاں پر transition component جو ہے وہ use کریں electric field کا if we consider the tangential component of the electric field ٹھیک ہے جی اب اگر ہم کریں تو then we have اب اگر tangential component جی ہے یعنی کہ جو tangent ہے اس کو consider کریں تو ہمارے پاس آ جائے گا e2t minus e1t is equal to zero یعنی کہ e2t is equal to e1t کے برابر آ جائے گا تو یہ جو transition components ہیں e1t کے thus the transitional components of e یہ جو تنڈیشنل کمپوننٹس ہیں ای کے اور کانٹینیوز اور کانٹینیوز اکراس تا انٹر فیس یہ جو آپ کا انٹر فیس ہے یہاں پر دو میڈیم واپس میں مل رہے ہیں اس کے اکراس یہ کانٹینیوز ہیں یہ کانٹینیوز ہیں یعنی کہ ان کے اندر وہ کوئی ڈس کانٹینیویٹی نہیں آرہی یہ کانٹینیوز رہا رہے ہیں ایک جیسے جو ہیں اگر میڈیم وان جو ہے وہ کنڈکٹر ہے اگر ہم کنسیڈر کریں اگر ہم کنسیڈر کریں اگر ہم کنسیڈر کنسیڈر دیکھ میڈیم وان اگر ہم یہ کنسیڈر کریں کہ میڈیم وان جو ہے وہ کنڈکٹر ہے یہاں پر پھر اس کیسے میں یہاں پر پھر اس کیسے میں مارے پاس کوئی بھی مالیکلر رسٹورنگ فورس نہیں ہوگی آن دا فری چارجز جو فری چارجز ہیں ان کے اوپر آن دا فری چارجز داری بات اب کنڈکٹر ہے تو کنڈکٹر کے اندر تو چارجز جو ہیں وہ فری ٹو موو ہوتے ہیں ان کے اندر ایکسیس آف فری چارجز جو ہے وہ موجود ہوتی ہے تو اس ایکسیس آف فری چارجز کی وجہ سے پھر آویسلی آپ کے پاس کوئی بھی رسٹورنگ والیکلر فورس ہے وہ نہیں ہو تو اب چونچے میں پتا ہے کہ اس پی اس ایکل ٹو ایپسیلون ناٹ کائی سے برابر ہوتا ہے اور کائی اس ایکل ٹو ٹو ایپسیلون ناٹ ای کے برابر ہوتا ہے تو اگر اگر ایپسیلون ناٹ ایکل ٹو زیرو اگر ایکٹر فیلڈ زیرو ہے تو پھر کائی جو ہے وہ پی اوور ایپسیلون ناٹ انٹو زیرو کے برابر ہوگا یعنی کہ کائی اس صورت میں انفینٹی ہو جائے گی تو کائی انفینٹ جو ہے کہ کہ یہ بی سین فار کنڈکٹر ٹھیک ہے یہ کائی جو انفینٹ ہے کنڈکٹر اس کو کنڈکٹر کے لئے آپ دیکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کائی جو یہ کانسٹنٹ ہے ٹھیک ہے سکسٹیبیلٹی کا الیکٹر سکسٹیبیلٹی کا اور یہ کانسٹنٹ اس وقت آتا ہے جب آپ ڈائیلیکٹر میڈیوم کو انٹڈیوز کرواتے ہیں تو کنڈکٹر کے اندر تو ویسے ہی آپ کے پاس فری چارجز ہیں ٹھیک ہے وہاں پر تو پھر جو الیکٹر سکسٹیبیلٹی ہے وہ انفینائٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے کیونکہ کنڈکٹر میں تو فری چارجز ہیں وہاں پر تو فری چارجز کو کوئی روک رہے والی چیز ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اور وہ چارجز جو ہمیں ایزیلی موو کر رہے ہیں لہٰذا وہاں پر پھر کائی کی ویلی جو کنڈکٹر کے کیس میں وہ انفینائٹ ہو جائے گے تو اگر میڈیوم من جو ہے وہ کنڈکٹر ہے ٹھیک ہے تو آپ اگر یہ ہو جائے گا تو دیر فور اس لیے ایپسیلان ایپسیلان ناٹ پلس کائی تو یہاں پر ایپسیلان ایپسیلان ناٹ پلس انفینٹی ایپسیلان بھی انفینٹی ہو جائے گی یہ لہے کہ جو ڈائیلیکٹرک ہے کنڈکٹر کے لیے ڈائیلیکٹرک کا جو پرمیٹیوٹی کا پیرامیٹر ہے وہ بھی کنڈکٹر کے لیے انفینائیٹ ہو جائے گا کیا آپ ستو کہہ سکتے ہیں کہ جو سکر انفینٹ تو اب اگر مدیم if مدیم 1 is a کنڈکٹر اب اگر مدیم 1 جو ہے وہ کنڈکٹر ہے then t1 t is equal to 0 اور t2 t will be also equal to 0 اچھا اب جو d1 ہے یہ تو ہم نے measure کر لیا however displacement d1 is not determined by this consideration تو جو d1 ہے اس کو آپ اس consideration سے find نہیں کر سکتے لیکن arbitrary جو ہے وہ ہم اس کو 0 کے برابر لے سکتے ہیں but if arbitrarily we take it 0 لے سکتے ہیں یعنی کہ d1 n is equal to 0 اور d2 n is equal to sigma اب یہاں پر ہم displacement vector کو اس لئے 0 نہیں لے سکتے کیونکہ displacement vector آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر d1 equal epsilon e آتا ہے یہ epsilon کا factor آرہے ہیں یعنی کہ dielectric medium کا factor آرہے ہیں اس لئے ہم اس کو 0 کے برابر نہیں لے سکتے ٹھیک اس کے بعد اب کچھ پرابلم ہیں جو اس سے ریلیٹڈ ہیں وہ ہم کر دیکھیں گے ٹھیک ہے تو اس میں پہلے نمبر پہ جو پرابلم نمبر 1 ہے وہ دیکھتے ہیں پرابلم نمبر 1 اسی ٹاپکس سے ریلیٹڈ ہیں یہ پرابلم تو ٹو ڈائی لیکٹر میڈیا سٹیٹمنٹ اس کا ٹو to dialectic median دو dielectrics median with dielectric constant with dielectric constant ان کے جو ڈائیلیکٹر کانسٹنٹس ہیں وہ ک1 اور ک2 ہیں اور سپریٹیڈ بیا پلین انٹر فیسے اور سپریٹیڈ بیا پلین انٹر فیسے پلین کی فارم کی انٹر فیسے اسے ان کو سپریٹ گیا گیا ہے there is no external charge on the interface یہاں پر انٹر فیسے کے اوپر کوئی ایکسٹرنل چارج نہیں ہے تو find the relationship between angles theta1 and theta2 find the relationship between the angles theta1 and theta2 تو relationship جو ہے وہ جو angles theta1 and theta2 بنے گا ان کے در میں 이가 انٹر فاائیچ نہیں ہے آپ کی انٹر فائیچیں کارے ارَ یہ آپ man han doom karen کارے یہ ایڈال کاری ہے انٹر کارے ہیں پی آر ایک سوٹ hi انٹر کارے ایک سوٹ 12 stream arbitrary line جہاں پر arbitrary line of displacement makes of displacement makes with the with the normal to the interface یہ ہمارے پاس problem ہے پہلے اس problem کی statement جو ہے اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہتا ہے کہ دو dialectس medium ہے dialectس conscious k1 اور k2 اور یہ سپریٹیڈ ہے بائی پلین انٹرفیس ایک پلین انٹرفیس کے ذریعے ان کو سپریٹ کیا گیا ہے یہاں پر کوئی انٹرنل ایکسٹرنل چارج نہیں ہے انٹرفیس کو یعنی کہ جہاں پر ان کی بہنگری سے یہ سپریٹ ہو رہے ہیں وہاں پر کوئی ایکسٹرنل چارج نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے فائند دا ریلیشنشپ بٹمین اینگلز ٹیٹا اور ٹیٹا ٹو ٹیٹا ٹو میں ریلیشنشپ فائند کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ایک آربیٹری لائن ہے جو ان اینگلز کو بنا رہی ہے جو آپ نے انٹرفیس کے ساتھ ڈراؤ کی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو اس کو سمجھنے کے لئے فگر جو بنانی ضروری ہے اس کو کہہ لیں یہ فگر ون ہے ٹھیک ہے اب یہ پر یہ پلین رہی ہے چونکہ یہ پلین آپ نے بنا ہے یہ انٹرفیس ہے یہ پر یہ دی ون ہے اور یہ دی ٹو ہے ادھر سے اینگل ٹھٹا ٹو بان رہا ہے ادھر سے اینگل ٹھٹا وان جو ہے وہ بان رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہاں پر اس طرف سگ ما سرفیس جائر ڈینسٹی زیرو کے برابر ہے اب یہ میڈیم ٹو ہے ٹھیک ہے اس کے لیے ایپسلان ون کے ون کے برابر ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس یہ فگر ہے اس پرابلم کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹھٹا ون اور ٹھٹا ٹو اینگل بن رہے ہیں انٹر فیس کے درمیان یہ ٹھٹا ون اور ٹھٹا ٹو اینگل تو اب ہمیں پتہ کہ جو نارمل کمپوننٹس ہیں ڈھیک ہے وہ ڈس کانٹینویس ہے یہ ہم نے پیچھے بانٹی کنڈیشن کے اندر پڑھا تھا تو we know that the normal کمپوننٹس آف ڈی جو نارمل کمپوننٹس ہیں ڈی کے آر ڈس کانٹی نیویس تو وہ ڈس کانٹی نیویس ہیں یہ بات ہم جانتے ہیں پہلے ہم نے بانٹی کنڈیشن کے اندر اس کو سٹی کیا تھا یہ ڈس کانٹی ہوتے ہیں جو نارمل کمپوننٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈی ٹو ڈ مائنس ڈی ون ڈ is equal ٹو سگما کے برابرہ چونکہ ڈس کانٹی نیس ہے تو اب اگر یہاں پر کوئی ایکسٹرنل چارج نہ ہو چارج اگر اگر کوئی چارج نہیں ہے تو then the surface charge density density is zero جب charge جائے نہیں ہے تو surface charge density جو ہے وہ zero ہو جائے گی سگما جو ہے اس zero وہ zero کے برابر ہو جائے گی سو سگما is equal to zero تو سگما zero ہو جائے گا چونکہ کوئی external charge نہیں ہے تو پھر یہ equation جو ہے d2n minus d1n is equal to zero تو یہاں جائے گی d2n is equal to d1n تو یہ ہو جائے گا equation number one ۹ کچھو کھا رہا ہے which shows that now the normal components d are اب یہ شو کر رہا ہے کہ جو نارمل کمپوننٹس ہیں ڈی کے وہ کانٹینیوز ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اب سگمہ تو یہاں پر ہے سگمہ ہوتا تو ڈس کانٹینیوز ہوتے ہیں اب یہ کانٹینیوز ہے یہ شو کر رہا ہے کہ یہ کانٹینیوز اب جو تندیشل کمپوننٹ ہے ای کے ہمیں یہ بھی پاتا ہے we also know that تندیشل کمپوننٹس آف ای اور آلسو کانٹینیوز یہ بھی پتا ہے کہ جو تندیشل کمپوننٹس ہیں ای کے وہ بھی کانٹینیوز ہیں اکراس دا انٹر فیس اکراس دا انٹر فیس یہ بھی ہم نے پچھلے آرٹیکل کے اندر یہ پڑے تو اس کا مطلب ہے کہ 2t is equal to e1t کس کو کہہ دیں گے equation number 2 ہے that is equation number 2 تو کہ یہ بھی پھر کانٹینیوز ہیں اب بھی equation 1 ہے اس equation 1 میں d2n اور d1n کی جو values ہیں دیکھیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو چونکہ angle بان رہے ہیں تو from equation 1 اب equation 1 کیا ہے کہ d2n is equal to d1n normal components ہیں تو normal components آپ دیکھیں تو یہ والا component 1 بنے گا اور یہاں سے یہ component بنے گا یہ تو horizontal component ہے تو یہ normal ہوگے یہ والا ٹھیک ہے تو یہ تو ہوگا اس طرف e2 sin theta 2 یہ ہوگا e1 sin theta 1 اور یہ والا ہوگا e2 cos theta 2 اور یہ والا اس طرف ہوگا e1 sorry e نہیں یہ d آئے گا d2 sin theta 2 اور d1 sin theta 1 یہاں پر آئے گا d2 cos theta 2 اور ادھر آئے گا d1 sin theta 1 ٹھیک ہے یہ components جو ہیں یہ فارمون جو ہیں اب اس کے اندر جو ہے آپ دیکھیں اس کو d2 cos theta 2 d1 cos theta 1 اب اس کے اندر اب اس کے اندر ویلیز راکھنے d کی d epsilon ہی ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے epsilon e کے برابر ہوتا ہے تو یہ آجے گا epsilon 2 e 2 cos theta 2 epsilon 1 e1 cos theta 1 1 2 2 2 3 2 3 4 4 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 6 6 7 9 9 10 10 10 10 9 10 10 10 11 11 10 10 10 10 10 11 والے ہیں یہ والے کمپوننٹ ای ٹو سائن سیٹا ٹو اور ای وان سائن سیٹا وان اس کو کہہ لیں یہ قویشن نمبر فور ہے تب ڈیوائیڈ کریں ڈیوائیڈ سائن سیٹا ٹو ڈیوائیڈڈ jul ایAppیسیلا نا دے ایویڈuar ۔ کیسا ٹو بیئیڈ آپ سے گوشن ایو bonds پر سائن سیٹا ٹوiyoruz ٹو اسے کے بارتے ہیں تو سائن سیٹا ٹو بیئیڈر کے لئے پر سوال ty реш ٹیٹا ٹو اوور کار ٹیٹا ٹو اور سائن ٹیٹا یہ تو ٹیم ٹیٹا ہو جائیں گے یعنی کہ یہ آ جائے گا ٹیم ٹیٹا ٹو اوور ایپسیلان ٹو ٹیم ٹیٹا ون اوور ایپسیلان ور ٹھیک ہے جی یہ ویلیوز آ جائیں گے ٹک ہے ناو آپ جو ہے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں بی ریل کریں تو ایپسیلان ون اوور ایپسیلان ہی دائی تھو ایپسیلان ٹو دائی ایپسیلان ٹو ٹیب ہے ٹین تھیٹا ون اوور ٹین تھیٹا ٹو یہ ٹین تھیٹا ون اوور ٹین تھیٹا و تو کے برابر ہیں اب لیفٹ ہینڈ سائیڈ کو آپ اپسیلا ناٹ سے ڈیوائیڈ کر دیں تو ناو ڈیوائیڈ لیفٹ ہینڈ سائیڈ بائی اپسیلا ناٹ یہ کریں گے تو اپسیلا ناٹ 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 ا K2 کے براغر. So K1 over K2 is equal to tan theta 1 over tan theta 2. So یہ ہمارے پاس جو ہے required relation ہے which is the required relation between theta 1 and theta so یہ آپ کے پاس جو ہے یہ required relation جو ہے وہ نکل آیا theta 1 اور theta 2 کے درے میں ٹھیک ہے جی تو اب یہ پرابلم جو ہے یہ مرا ہو گیا اب بھی اس کے علاوہ بھی کچھ اور پرابلمز بھی اسے ریلیٹڈ ہم کریں گے ٹھیک ہے کل بھی ہم جو ہے وہ پرابلم ہی کریں گے دو رہتے ہیں اور پھر گرفت سے جو ہے اس کی گزیمپلز بھی دیکھیں گے اسے ریلیٹڈ گیا ابھی میں یہاں پر اس لیکچر کو انڈ کر رہا ہوں اور ریلیٹڈ کریں گے اسے را ہوں گے اسے را ہوں گے لے کے دیرے میں